آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ تو جذبہ حسینی ہے اور ایک خون کی حرارت ہے یعنی ہمارے جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہماری رگوں کے اندر ہماری ساسوں کے اندر ہمارے دل کے اندر کربلا ہے اور جب میں پہلی دفعہ زیارت کے لئے آیا تھا دو ہزار دس میں میں کافی چھوٹا تھا تو اس کے بعد سے اب یقین جانے کے پہلے صرف تلب تھی کربلا کی اب تلب رہتی ہے تو یہاں سے جانے کے بعد دل یہ کرتا ہے کہ فوراں ہی دوبارہ مولا بلالیں اپنے در پر اور بس یہی جذبہ رہتا ہے کہ بس مولا ہمارا جینا مرنا کربلا ہی لگ دیں دیکھیں کربلا ہے مولا کی زیارت ایک بہت بڑی زیارت ہے جو فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی ہم نے سنائے کہ ایک دفعہ جو فرشتہ گر آئے تو دوسری مرتبہ اس کو بھی نصیب نہیں ہوتی اور ہمیں بار بار بلاتے ہیں مولا یہ ان کا فضل ہے ان کا کرم ہے بسیکلی مقصد جو ہے وہ امام حسین سے وفاداری ہے یعنی حلمن ناصری انصرنا کی آواز پر آپ لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ظاہراً لبیک نہیں آپ کا باطن بھی ویسے ہونا چاہیے اور عمل سے بھی آپ لبیک کہیں کہ مولا کو جیسے آپ پسند ہیں یا مولا جیسا چاہتے ہیں آپ کو ویسا ہونا کہ مولا نے آپ کو اپنے در پر بلا کے تو عزت دے دی اب آپ اس کو کتنا سنبھالتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ایک لقب لگ گیا ظاہرِ حسین زبوارِ حسین اب آپ کو لوگ جانتے ہیں امام حسین کی نسبت سے تو اب آپ کو بہت سنبھل کے قدم رکھنا ہے اور اپنا آپ کو سنبھال کے چلنا ہے یہی زیارت کا مقصد ہے اور ظاہر ہے کہ مولا حسین اس میں آپ کی مدد بھی فرمائیں گے انسان جتنی کوشش کرے گا اب آپ نے یہ سوال کیا یہ ہر دفعہ ہی جب مولا بلاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جو میں کبھی نہیں بھول پاتا مجھے اپنا ہر سفر یاد ہے کیونکہ ہر سفر میں مولا نے مدد فرمائی اور کچھ نہ کچھ ایسا کبھی نہ کبھی کسی نے کسی تحفے سے مولا نے نوازا جب جب بھی کربلا بلائیا تو آپ یقین جانے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں گھر میں موجود ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میں جا رہا ہوں اور اچانک میرے پاس فون آیا کاروان کی طرف سے کہ آپ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ رات میں کربلا مولا جا رہے ہیں تو بلکل حیران رہ گئے ہم اس بات پر اور شکر ادا کیا مولا کا کہ مولا کہ آپ نے اس خاک سار کو اپنے روزے پر طلب فرمایا تو ایسی بہت ساری باتیں جو کبھی بھولی نہیں جا سکتے ہیں یہ سفر ہمیشہ ہی جو ہے وہ منفرد رہتا ہے دیکھیں میرے لئے تو ہر سفر جو ہے وہ آلہ سے آلہ رہا ماشاءاللہ تو کوئی ایک ایسا سفر نہیں ہے جس کو میں کہوں گا کہ یہ مخصوص رہا ہاں البتہ جو پہلی زیارت ہوتی ہے انسان کی وہ انسان کبھی نہیں بھولتا اور اس میں جو انسان کی لگان ایک تڑپ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے تو دوہزار دس میں جو ہم پہلی دفعہ آئے تھے بائی روڈ آئے تھے ایران سے ہوتے ہوئے تو وہ زیارت میرے لئے بڑی مخصوص تھی اور اس کو میں کبھی نہیں بھولتا ذاتی زندگی میں سانسے بھی انہی کی ہیں اہلِ بیت کی عطا کرتا ہیں اور انہی کے کرم انہی کے فضل سے ہم جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ پوری دنیا میں بھی سفر کر رہے ہیں اور انہی کے امان میں ہیں ہم تو ذکر محمد والے محمد محمد سے میرا جو ہے وہ تعلق ہے ایک رشتہ ہے اور دنیا جو ہے وہ ایک مدہ ہے اہلِ بیت کے نام سے جانتی ہے بہت سارے لوگ کو دیکھا کہ کربلا آنے سے پہلے وہ کچھ تھے اور کربلا جب وہ آئے تو بلکل ہی بدل گئے ان کا دل ہی بدل گیا جب کربلا سے واپس آئے تو یقیناً وہ مولا کے جو ہے وہ سچے غلام جو ہیں وہ ظاہر ہوتے تھے کہ واقعی مولا نے ان پر اپنا کرم فرمایا ہے اور وہ بلکل بدل گئے ان کی زندگی میں بہت ساری جنجز آ گئیں ظاہرِ امام حسین علیہ السلام کی جیسے میں نے پہلے عرص کیا کہ وہی خصوصیات ہونی چاہیئے جو مولا چاہتے ہیں یعنی مولا کے نقش قدم پہ چلے تو ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں جیسا مولا چاہتے ہیں اس کو ویسا ہونا چاہیے کربلا مولا جب جب بھی آیا کبھی کوئی دل میں کسک نہیں رہی مولا امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے کبھی ایسا نہیں ہوا ان کے کرم سے کہ کوئی کسک رہی ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب جب کربلا کو چھوڑتے ہیں تو دل میں کسک رہ جاتی ہے دل نہیں چاہتا گھر جانے کا لیکن ظاہر ہے کہ جب گھر جاتے ہیں تو پھر واپس اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ مولا نے پھر بلانا ہے تو پھر دل کو سکون مل جاتا ہے ہر دفعی کوئی نہ کوئی ایسی زیارت ہوتی ہے مولا کے بارگاہ میں کہ مولا جو ہے وہ میں مطلب میں بھول نہیں سکتا اس زیارت کو یعنی جب جب کربلا آتا ہوں ابھی جب کچھ عرصہ پہلے ہم کربلا ہے مولا آئے تو سب کے لیے جو ایک سرداب تھا وہ بند تھا اور ہم نوخانی کرتے ہوئے جب آئے تو وہ سرداب بھی جو ہے وہ کاروان ہمارے ساتھ تھا تو اسپیشل ایک پرمیشن پر وہ کھلا اور مولا کے بلکل قریب ذریع کے قریب جا کے نوخانی کا شرف حاصل ہوا تو یہ سب سے بڑی شرف کی بات ہے دیکھیں بہت اچھا سوال کی آپ نے سفر عشق کربلا ہے ہی سفر عشق عشق کا سفر عشق میں نہ تو گرمی دیکھی جاتی ہے نہ تو سردی دیکھی جاتی ہے عشق عشق ہوتا ہے عشق میں انسان کا حدف اس کا معشوق ہوتا ہے کہ جس سے اس کو عشق ہوتا ہے بس وہی اس کا حدف ہوتا ہے اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ رستے کی کتنی پریشانی آئیں یا کیا معاملات ہیں اور اس کے لیے کوئی زادے سفر بھی ہونا بہت بڑی تعداد میں کوئی ضروری نہیں ہے ہاں معرفت کے ساتھ آپ اس سفر کو جو ہے وہ آسان بنا سکتے ہیں اور آپ کے سفر عشق کو مکمل کر سکتے ہیں معرفت ہے اہلِ بیت کے ساتھ امام حسین کے حق کی معرفت کے ساتھ کہ آپ ان کے حق کی معرفت کے ساتھ گھر سے چلیں اور آپ کو پتا ہو کہ میں کس جگہ جا رہا ہوں ایک عام سی جگہ نہیں جا رہا میں دنیا کی میں کربلا ہے مولا جا رہا ہوں یہ مقتل امام حسین ہے جب آپ یہ سوچ کے نکلیں گے پھر آپ کو بھی پتا چلے گا کہ اس عشق میں میرے مولا حسین نے کیا کچھ لٹایا ہے تو آپ بھی اس کو پھر محسوس کریں گے اور پھر یقیناً آپ کا سفر معرفت میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے لطف میں بھی اضافہ ہوگا ہمیشہ جب جب بھی میں آیا ہوں تو میں اپنا آپ کو خوش نصیب بھی ہی میری محسوس کیے میں نے ہمیشہ خوش قسمتی محسوس کیے کہ مولا آپ نے بارہا یہ موقع فرام کیا کہ آپ نے اپنے در پہ بلایا اور یقیناً یہ جو وقت ہے یہ گھڑیاں رکی بھی ہیں اور آپ نے اس میں ہمیں موقع دیا کہ ہم آئیں آپ کے پاس اور آپ کو پرسا دیں اور اس کے علاوہ بدلے میں جو دراجات ملتے ہیں ظاہرین کے وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے سب سے پہلے تو ان کے لئے دعا گئوں کہ مولا ان کو بارہا اس سفر کی سعادت نصیب فرمائے یہ جو سفر عشق ہوتا ہے یہ جو تین دن کی چار دن کی لوگ مشی کرتے ہیں یہ واقعی سفر عشق ہوتا ہے اور اس میں مولا نے اپنے ظاہرین کے لئے کیسا انتظام کیا ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھوکا ہوں یا پیاسا ہوں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا خیال نہیں رکھا گیا اتنے بہترین طریقے سے ان کی زیافت کی جاتی ہے ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے ان کو ٹھہرائے جاتا ہے اور اس میں انسان بس ڈوب کے جا رہا ہوتا ہے اور اس کا عدف صرف امام حسین کی ذریعہ ہوتی ہے امام حسین ہوتے ہیں اس کا عدف بس کربلا پہنچنا ہوتا ہے اور وہ اسی سفر کو یاد کرتا ہے جو مولا سجاد نے سیدانیوں کے ساتھ شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کربلا سے لے کے شام تک کا سفر کیا تو بس وہی پیدل جو ہے وہ سفر کرتا ہے انسان یہی سوچتا ہے اسیروں کو سوچتے ہوا آتا ہے تو سفر عشق جو ہے اس سے ہمیشہ ہی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو نہیں آسکے ان کو بھی مولا بارہا اس سفر کی سعادت نصیب فرمائے بس قبلہ دیکھیں وہی والی بات ہے نا عشق کی بات کہ عشق میں انسان جو ہے نا وہ نہیں دیکھتا بے خطر ٹوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق تو بات یہ ہے کہ عشق میں انسان کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ جو جسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو سہے لیتا ہے لیکن اس کا قلب جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے بڑا مشکل سوال آپ نے کیا کربلا کا میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا ہر واقعہ تقریبا مقتل امام حسین یعنی مقتل سید شہدہ اور مقتل شہدہ کربلا ہے یہ تو ہر واقعہ جو ہے نا وہ غمزادہ کرتا ہے جب ہم زیارت پر جاتے ہیں تو ہم بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تمام زیارتیں کر لیتے ہیں لیکن وہ ہم ایک دن میں نہیں کر پاتے تو آپ سوچیں کہ ہم مولا حسین نے اس غربت کے عالم میں اکتر لاشے کس طریقے سے اٹھائے ہوں گے بھئی یہ واقعہ اور کربلا تو کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے جو میں بتا سکوں ہر واقعہ ہم زیادہ کرتا ہے کربلا ہے مولا سے میرا تو صرف مجھ خاکسار کا یہ پیغام ہے کہ جتنا ہو سکے اس کربلا کو عام کریں اسی میں ہماری بھی بقائے اسی میں دین کی بھی بقائے اور کربلا جو ہے وہ ایک مکمل ایک مکتب ہے مقتل ہونے کے ساتھ ساتھ تو کربلا ہے مولا کو مسلسل کیا جائے اور عام کیا جائے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید قمبر علی اور قمبر میرا تخلص ہے میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور یہ آرزوِ کربلا مجھے آج کربلا کے ساتھ زمین تک لے آئی ہے سب سے پہلے تو جو جذبہ ہے وہ مولا کا عشق مولا سے مودد اور مولا سے مولا کے مسائب جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اس چیز کا دل میں ہمیشہ استیاخ تھا کہ جو واقعاتِ کربلا جو ہم بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں جو ہمارے ماباو نے ہمیں گھٹی میں دیا اس کی زیارت اپنی آنکھوں سے کی جائے یہ جذبہ ہمیں یہاں لے آیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کی زیارت ہمیں درست دیتی ہے اس بات کا صلح رحمی کا بھائچارگی کا محبت کا ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا اور یہی انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اپنے سے ان لوگوں کو جو کچلے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں ان کا ہاتھ تھاما جائے اور ان کا اپنے ساتھ دے کے چلا جائے دلی کیفیت یقیناً اس وقت بہت شدید ہوتی ہے جب میری اہلیہ اور میرے بچوں نے میرے ساتھ زیارت کے لیانا تھا اور میں کسی وجو کے بنا پر نہ آ سکا تو وہ جو لمحات تھے وہ جو کیفیت تھے میری وہ ناقابل فرموش ہے مجھے ایسا لگا تھا جیسے میری کوئی ایسے گناہ میرے آڑے آگئے ہیں جس کے وجہ سے مجھے یہ راستہ نہیں ملا اور مگر میں خوش اس بات پہ تھا کہ میری نمائندگی میرے بچے اور میری اہلیہ کر رہے تھے اور انہوں نے جو میری لئے دعا کی وہ دعا کی مقبولیت ہے کہ آج مولا ابباس نے مجھے بلالیا ہے مذہب اہلیہ بیت کی خدمت ہر مومن کا فرض ہے اور وہ اس کی سب سے بڑی جو ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ آئیمہ کے کہہ ہوئے باتوں کو اپنی عملی زندگی میں اس کو عمل کے ذریعے دکھایا جائے تاکہ جو انسان ہمیں دیکھے اور وہ بلا جھرک کہہ دے کہ یہ محب اہلیہ بیت ہے یہ اہلیہ بیت کا چاہنے والا ہے تو ہمارے باتوں سے زیادہ ہمارے عمل سے اہلیہ بیت کی جو تعلیمات ہیں وہ جھلکنی چاہیے ہیں بلا شبہ کربلا کی یہ موجز نمہ زمین ہے جہاں پر قدم رکھتے ہی دلی کیفیت اور روحانی کیفیت کا بدلنا لازم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے خود یہاں پر آکے محسوس کیا ہے ایک انقلابی تبدیلی انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ آنے والی زندگی اپنی رہتی زندگی وہ تعلیمات محمد والے محمد کے مطابق گزارے گا میں نے ایسے کئی موجزات دیکھے ہیں کہ ایسے لاعبالی اشخاص جنہوں نے کربلا کا قصد کیا اور واپس جب وہ آئے ہیں تو وہ پہلے جیسے نہ تھے ان کے زندگی میں انقلابی تبدیلیں آئیں اور ان کی عبادات وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ اندر سے تبدیل ہو گئے پورے ظاہر امام حسین علیہ السلام میں اپنے آپ کو بھی تاقید کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا اخلاق بہت بہتر ہونا چاہیے اگر وہ بہترین اخلاق پہلے سے تو اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے اور اس کا دل نرم ہونا چاہیے اس کے جذبات بہت اچھے ہونے چاہیے لوگوں کے لئے اور لوگوں سے سلوک بہت اچھا ہونا چاہیے میرے ساتھ عرفہ کے دن کی بات ہے کہ یہاں پر ایک جمع غفیر تھا ظاہرین کا اور بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ذریعہ مقدس کی طرف بڑھ رہی تھی میں نے دل میں ایک خیال کیا کیونکہ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ذریعہ مقدس کو چھونا محال ہے میں نے اس وقت مولا سے کلام کیا اور میں نے مولا سے دل ہی دل میں کہا کہ مولا میں کسی ظاہر کو تکلیف اور عذیت پہنچا ہے بغیر آپ کی جالی تک پہنچنا چاہتا ہوں میری مدد فرمائیے اور یہ بہت ہی عجیب مجھے لگا کہ کچھ ہی لمحوں بعد میرا ہاتھ کس طرح جالیوں تک پہنچ گیا یہ میرے لئے ناقابل یقین ہے اور مجھے ایسا محسوس ہے جیسے میں مولا کے ساتھ ہم کلام ہوں اور ہماری بات مولا نے فوراں سنی اور اس کو جو ہے میری دعا قبول ہوئی سفر عشق کے لئے سب سے پہلے نیت اور ارادہ کا ہونا ضروری ہے اور خلوص دل کے ساتھ اس بات کا عید کرنا کہ مولا کی زیارت کے بعد ہماری عملی زندگی میں کیا تبدیلی کیا اثرات مرتب ہوں گے صرف کسی ٹورس کے طرح کسی شہر کا وزٹ کرنا اور واپس جا کے اپنے زندگی کے انہی معاملات میں دوبارہ شامل ہو جانا میرے نظر میں یہ زیارت کہاں قضا نہیں ہوتا زیارت کے بعد ایک ایسی تبدیلی ایک ایسا انقلاب روح کے اندر آنا چاہیے جو انسان خود بھی محسوس کرے اور اس کے اردگرد اس کے چانے والی بھی محسوس کریں سفر کی اخراجات یہ معنی نہیں رکھتے امام نے فرمایا ہے کہ نمک روٹی اور چٹنی سے گزارہ کر لینا مگر امام کی زیارت کو فراموش نہ کرنا ہر ظاہر اپنے اپنے طور پر اپنے وسائل وہ برداشت کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جتنی بھی جمع پونجی ہے وہ اس سفر عشق میں لگا دے اور یہ مولا سے اس کی محبت والیانہ جذبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ظاہر اس طرح کے ظاہر بھی ہیں جن کی عام گزر بسر بہت سختی سے ہوتی ہے بہت مشکل سے ہوتی ہے مگر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ وہ اپنی تمام جمع پونجی اس سفر کے اخراجات وزاش کرنے میں لگا دیتے ہیں اور چونکہ مولا کسی کا ادھار نہیں رکھتے تو مولا کے بارگاہ سے ان کو اس سے کئی گناہ زیادہ مل جاتا ہے کربلا کربلا مولا یہاں پر آئیں تو مولا عباس جن کی وفا کی داستانیں ہم نے پڑھی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گزار دی اور کبھی انہیں بھائی نہ کہا بلکہ آقا کہہ کے پکارتے رہے یہ بہت عظیم شخصیت ہیں اس کے علاوہ مولا حسین کے رفقہ ان کے دوست حبیب ابن مظاہر ان کی ان کی شخصیت ان کی شخصیت میرے لیے بہت زیادہ جو ہے متوجہ کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی دوستی کا حق نبھایا اور اپنا سب کو چھوڑ کر مولا کی بارگاہ میں تشریف لائے اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا میرا پیغام ایک بہت ہی ادنا مولا کے ظاہر ہونے سے میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کربلا ابھی بھی آپ کو بلا رہی ہے اپنی تمام مصروفیات ترک کرنا چاہیں تو کر دیں اپنے وسائل کو استعمال کریں اور اس سے پہلے کہ حالات بدل جائیں آپ سے میری ایک خصوص اتجا ہے کہ کربلا مولا ضرور تشریف لائیں اپنے بچوں کو اپنی اہل کو ساتھ لے کر آئیں اپنے دوستوں کو رغبت دلائیں اور اگر ہو سکے ان ظاہرین کا خیال کریں ان کے لئے مدد کا باعث بنیں جو وسائل کی کیمی کی وجہ سے عرضو علیہ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ موقع فرام کریں ان کو شریک کریں ہمارے بہت سے ظاہرین ایسے ہیں جو کئی کئی مرتبہ زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ ایک حصہ ایک دفعہ وہ ان لوگوں کو انتخاب کریں چاہے وہ ان کے خاندان سے ہو یا ان کے احباب میں سے ہوں ان لوگوں کو تلاش کریں جو اس زیارت کی تڑپ دل میں رکھتے ہیں مگر وہ مجبور ہیں وسائل کی کمی تو اپنا یہ حصہ انہیں دیں اور انہیں زیارت کے لئے بھیجیں مولا اس میں آپ کو دگنا شرف بخشے گا ایک تو کسی ظاہر کو مولا کے پاس بھیجنے کا اور مولا آپ کو اس سے بڑھ چڑھ کے عطا فرمائیں گے عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید حسنین رضا رزوی ہے اور میرا تعلق امریکہ کے شہر ہیوسٹن سے ہے جذبہ تو حضور یہ ہے کہ ایک ایسی تشنگی ہے کہ جو میں اپنے ایک شیر میں پیش کروں گا کیونکہ اس کا سوال کا جواب کہ رونے پر بھی رونا پائے فاطمہ کے لال کو رونے پر بھی رونا پائے فاطمہ کے لال کو عشقوں کے دریا بہے پرتشنگی آنکھوں میں ہے عشقوں کے دریا بہے پرتشنگی آنکھوں میں ہے اور غم حسین ابن علی کا بن گیا میرا نصیب آنسوں کے ساتھ ہر پل یہ خوشی آنکھوں میں ہے دیکھیں مقصد تو ہر انسان کا اپنا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کس مقصد سے آتا ہے اگر وہ صرف اس مقصد سے آتا ہے کہ مولا کے پاس آئے گا ذریع کی زیارت کرے گا سلام کرے گا اور چلا جائے گا تو وہ مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے لیکن مقصد اب ہر انسان کو اپنا خود تعیون کرنا ہے مقصد کا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا مقصد زندگی کیا تھا تو جب پہلی بار آئے تو صرف اتنا ہی تھا صاحب زیرہ انتہائی یہاں گیج تھی کہ آؤں مولا کی زیارت کروں چلا جاؤں پھر دوسرے سفر میں بھی یہی راہ لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ مولا کی ہدایت ملتی گئی اور پھر ہم اس طرف چلے گئے کہ جو ہماری ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم وہ کام کرنے لگے خدمت خلق کی طرف مائل ہوئے اور لوگوں کی خدمت کرنے لگے اور یقیناً جب ہم نے قول امام اسیح انسلام کے پڑھا کہ اگر کسی مومن کی کوئی دل جوئی کرتا ہے تو نو ہزار سال کی عبادت کا اسے ثواب ہے یہ تمام مومنین کو میسیج بھی ہے کہ اس کو خصوصی طور پر غور سے سنیں کہ امام اسیح انسلام کا قول ہے کہ جو شخص کسی مومن کی دل جوئی کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے تو نو ہزار سال کی اس عبادت کا ثواب ہے کہ جو اس نے تحجد میں پڑھی ہو نمازیں اور روزے رکھے ہوں جتنی مرتبہ میں آئے ہوں کئی واقعات ہوئے ہیں میں باپ کو وہ اگر معجزات سناؤں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں یہ بھی ہو جائے کہ میری کوئی اس میں انفرادیت ہو جائے تو میں وہ تو نہیں سناؤں گا البتہ یہ کہوں گا کہ بس مولا کا ہمیشہ کرم رہا جب دعا کی یقین کیجئے اب کہ میں کس مرتبہ کیونکہ جب بھی آیا میں ہر مرتبہ عرفہ پہ کبھی نہیں آیا تھا مگر ایک روایہ جو مومنین تک میں پہنچا دوں عرفہ کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نظر کے نظر رحمت فرماتا ہے کربلا پہ سب سے پہلے روز عرفہ تو ہر اس مومن کو جو ظاہر موجود ہوتا ہے مومن تو نہیں کہوں گا ہر ظاہر جو امام صلی اللہ علیہ السلام کی ذریع کی زیارت کے لیے نکلتا ہے قد سے اللہ تعالیٰ اس کو نور میں بدل دیتا ہے جبکہ اگر وہ اور دنوں میں آتا ہے تو اس کی کیفیت وہی رہتی ہے جس میں وہ تھا لیکن یہ خصوصی عرفہ کی فضیلت ہے تو میں سارے رمضان دعا کرتا رہا کہ اتنی مرتبہ میں گیا ہوں مولا مجھے اس مرتبہ عرفہ پہ بلا لیجئے اور یقین کیجئے کہ جب ازان ازان فجر ہوئی ہے مولا کے میں اس وقت قدموں میں تھا اور سجدے میں تھا یقین کیجئے کہ اس وقت میری جو کیفیت تھی وہ میں بیانی نہیں کر سکتا کہ میری اس وقت کیا کیفیت تھی اور میں اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں جو مجھے مولا نے وہ شرف عطا فرمایا ہے یقیناً میں نے بہت سفر کیے لیکن یہ جو عرفہ کا مجھے فضیلت میں لی ہے میں سمجھتا ہوں وہ فضیلت میں اپنے ملیے سب زیادہ سمجھتا ہوں حالانکہ عربین پہ بھی الحمدللہ آیا ہوں اور دنوں بھی آیا ہوں یا پھر وہ دور جب جنگ چھڑی ہوئی تھی اور ہم اس وقت اس دن حالات سے گزر کے آئے تھے مجھے لگتا ہے کہ یقیناً وہ بھی مولا کا انتہائی کرم تھا اور یقین کیجئے ہم نے پھولوں کی طرح اس زمانے میں بھی جارت کی حالانکہ وہاں اس زمانے میں مومنین کی پذیرائی نہیں کی جاتی تھی لیکن ہم جب یہاں آئے تو ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا یہاں اتنی پذیرائی ہمیں ملی بہرحالی المولا کا صرف التفات ہے ہمارا اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں فضیلت نہیں ہے بات وہی ہے کہ آپ نے سوال ایسا کیا ہے کہ میں اس کا تشنا جواب نہیں دینا چاہتا دیکھیں میرا مقصد زندگی آج سے نہیں برسہ برس سے یہی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مذہب اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ پر چار کروں لوگوں تک پہنچاؤں اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ بہت سے لوگ الحمدللہ مذہب اہل بیت میں داخل ہوئے جس میں ہندو حضرات بھی ہیں جس میں اہل سنت حضرات بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں ویسے تو اہل سنت ہماری جان ہے چاہے وہ ادھر ہوں یا ادھر ہوں دونوں طرف مسلمان ہیں لیکن وہ ہمارے ماشاءاللہ سب اہل بیت پہ آج کار بننے ماشاءاللہ تبدیلی تو یہ سمجھ لی تھے کہ زمین اور آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں ظاہر حسین بن کے آتا ہے تو وہ پہلے تو خاک میرا خیال ہے خاک کا ذرہ ہوتا اور پھر آفتہ بن جاتا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں خصوصیتیں ظاہر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کا دل نرب ہو دیکھیں امام حسین اسلام جس طرح بھی ہمارے مولا نے اپنے قاتلوں کو شربت پلایا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ وصف اپنے اندر اختیار کرنا ہے کہ ہمیں اتنی نرمی اتنا حلم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آئیں چاہے وہ کسی ذات کا ہو کس برادری کا ہو اگر ہمیں یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی تو پھر یہ سمجھ لیتے کہ ہماری زیارت کا پھر مولا قبول کرنے والے میں کچھ اس پہ کومنٹ نہیں کروں گا لیکن پھر یہ سمجھ لیتے کہ ہم تشنا جا رہے ہیں ہم اس ساغر کو بھر کے نہیں جا رہے جس کو بھرنے کے لیے ہم آئے تھے جس پہ ایک میں ایک شیر سناؤں گا کہ پھر نہ تشنا کام لوٹا کر بلا کر کوئی پھر نہ تشنا کام لوٹا کر بلا کر کوئی جب سے تپتی ریت پر سوکھا گلا رکھا گیا روح پرور منظر تو دیکھئے ہر وہ نگاہ جو مولا کے روزے کے گمبت کی طرف اٹھتی ہے جو ذری کی طرف اٹھتی ہے جو کربلا کی فضاؤں میں اٹھتی ہے وہ سب روح پرور منظر ہوتے ہیں حضور اب اس ایک ایک منظر کو بیان کرنے کا اس وقت بھی نہیں ہے اور برمختصر یہی کہوں گا کہ ہر وہ منظر جو یہ آنکھ دیکھتی ہے کربلا میں وہ روح پرور ہوتا ہے سب سے پہلا قصد کریں کہ ہم جا رہے ہیں تو امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی بننے کے لیے اور اپنی نسلوں کو سپاہی امام زمانہ بننے کی تربیت دیں بس یہی سب سے بڑا عشقہ سفر ہے میرے خیال ہے خوش نصیبی چھوٹا سا لفظ ہے یہ تو خدا منتالہ خسمت سے زیادہ دے دیتا ہے جب کسی کو زائر کو زیارت کی تعفیق دیتا ہے چہلن کے سفر کا حال بیان کرنے میں مجھے ایک گھنٹا چاہیے لیکن آپ مجھے ایک منٹی دیں گے تو اس میں تو ازرہ ہی کہوں گا کہ کربلا سے نجف کی وہ مندل مجھ کو فردوس نظر آتی ہے یہ احساس تو ہر مرتبہ رہتا ہے ابھی میں اپنے دوست سے کلی بات کر رہا تھا جو میرے ساتھی آئیں کہ اب ہم دیکھیں جانے والے ہمارے جانے میں چار چھے دن رہ گئیں اب ہم جائیں گے تو ہمارا ہمیں ایسی اداسی ابھی سے محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں اترتے ہی ابھی سے دل اداس ہو گیا ہے کہ ہم اسی خوبصورت جگہ کو چھوڑ کر اس روحانی روح فرور منظروں کو چھوڑ کر جب میں مولا کے در سے جائیں گے تو یقین کیجئے وہ تشنے کی بیان نہیں کی جا سکتی پیغام یہی ہے کہ ربخت زہور قریب ہے آپ سب تیاری کریں اب خواب غفلت سے جاگ جائیں اور اپنی نسلوں کو معرفت امام زمانہ عطافر زیادہ زیادہ دینے کی کوشش کریں اور خصوصی طور پر کچھ ایک نماز کم سے کم روزانہ دو رکعت سلامتی امام زمانہ ہر بچوں کو کہیں کہ وہ پڑے تاکہ اس کا ایک رب امام زمانہ کے ساتھ ہو جائے موسیقا موسیقا اللہ علیہ وسیلہ السعادہ